آپ نے پاکستان کی تاریخ میں کسی سیاسی پارٹی کو کسی دوسری سیاسی پارٹی کے ساتھ ڈکٹیٹر تو یہ کرتے آئے ہیں لیکن یہ والا ظلم یہ والا ستم ڈکٹیٹروں نے بھی نہیں کیا ڈکٹیٹر تو کرتے آئے ہیں لیکن کبھی کسی سیاسی جماعت نے کسی دوسری سیاسی جماعت کے ورکر کے اوپر اس طرح ظلم نہیں کیا اور یہ بہادری نہیں ہوتی سوک کتے رل کے ایک شیر نو ٹالین ہے بہادری نہیں ہوندی میرا رانہ سناولہ نو پیغام ہے رساگیر چبل قسم دے ٹوٹ جڑے پندہ جن دے نے پلس نو پیسے دے کے لوکاں نمروان دے نے انہاں نو کوئی چودری نہیں باندہ جیتے ایڈی جان سی تے پھر اپنے ہکتے زور دے ہوتے آگے ساں نو بجو ساڑھے ورکر نو تو اڑا ورکر وجہ پتا لگے کدھا کنہ ورکر ہے کیا ہو گیا آپ کو جانور ہو گئے آپ درندے بن گئے آپ ابھی میں یہاں اکیلہ کھڑا ہوں نا یہ سارے لوگ مجھے پڑ جائیں تو زاری باتیں میں کمزور ہوں ان سب سے تو یہ کیا بہادری ہے سیاسی جماعتیں پور امن رہتی ہیں اگر ہم پور امن نہ ہو ہمارا لیڈر پور امن نہ ہو تو آپ کو یہ پتہ ہے نا کہ ہماری سب سے زیادہ سپورٹ کے صوبے میں ہے کے پی کے کے پی کے میں کون بستے ہیں آپ کو پتہ ہے کون بستے ہیں وہاں کا کلچر کیا آپ کو پتہ ہے کہ آپ ایک تھپڑ ماریں گے آپ کی اگلی دس نصروں تک جب تک تھپڑ کا جواب نہیں آئے گا ان کا کلچر ہے کہ وہ آپ کو مارک نہیں کریں گے ایک دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور سے بیس سال مقابلہ کیا ہے اور وہ لوگ ہارے نہیں ہیں آپ کو لگتا ہے وہ آپ سے ہار جائیں گے لیکن نہیں ہے ابنہار خان نے منع کر رکھا ہے ورنہ رانہ صاحب تو اڑا جڑا اسلہ تو سیدھے گندے اسلے دے ہو سانو پتہ ہے جو کچھ مر وہاں سے نکلے گا وہ آپ کو پتہ نہیں چلے گا لیکن ہم نہیں نکلنے دیں گے ہم نہیں نکلنے دیں گے کیونکہ ساڑا اسلہ چنگ ہے سانو پتہ ہے کہ ملک دے ہوئے چہتے ہیں انتشار پھیلے گا اور آپ کی تو کل کمائی انتشار پھیلانا ساری دیں گے آپ تو پنپتے ہی انتشار میں ہیں جیسے مچھر حبس میں پنپتہ ہے نا آپ بھی حبس اور انتشار میں پنپتے ہیں جب جب آواز دبائی جاتی ہے آپ جیسے چہرے پنپتے ہیں تو آپ یہ بات یاد رکھئے آپ ہماری آوازیں نہیں دبا سکتے ہیں آپ چند امپورٹڈ حکومت کے جو لوگ ہیں وہ اس کے اوپر مسلط ہو کر کسی صورت اس ملک کے جو رسم و رواج ہیں طور طریقے ہیں ان کو آپ بدل نہیں سکتے طور طریقہ یہاں یہی رہنا ہے آپ نے یہ بغیرتی کی ہے کہ آپ کو مبارک ہو یا تو آپ یہ خود کرتے ہیں نا تو پتہ چلتا کہ آپ کس میں بہادر ہیں پولیس سے آپ نے کروایا تو کیا کروایا وہ تو بچہرے مجبور ہیں کئی ان میں سے کئیوں کو سمجھ نہیں آتی وہ کیا کر رہے ہیں آرڈر ہے کرو غصے جائے نہیں بیگم نہ لڑائی ہوئی ہے پرانہ لڑائی ہوئی ہے بجلی دا بلت اسی بدہ دیتا ہے پٹرول دے پیسے بدہ دیتا ہے اس سے غصے جی کٹی آ رہے ہیں لوکانوں جڑا آگے آ رہے ہیں کٹی آ رہے ہیں انہاں بچہرے ہیں انتے پتہ نہیں لگ رہے ہیں پر آپ کو تو بتا ہے نا تو آپ کو چھوڑا نہیں جائے گا قانونی لڑائی بھی کریں گے عوام کے اندر لڑائی بھی کریں گے تو اس لیے یہ یاد رکھئے یہ جو آپ کے چلتر ہے کہ آپ نے پہلے امپورٹڈ حکومت آئی اس کے پیچھے آپ نے یہاں کی ایکانومی تباہ کی آج پٹرول کدھر پہنچ گیا آپ نے مہنگائی ختم کرنی تھی اس کے پیچھے آپ لوگوں کی ماردار کر رہے ہیں پاکستان کے وارث پاکستان کی عوام ہے پاکستان لا وارث نہیں ہے پاکستان کی عوام آپ کو تن کے رکھ دے گی اگر آپ ان لائنوں پہ جائیں گے یہ والے کام آپ کو نہ کرنے دے گی نہ کرنے دیں گے باقی رانہ صاحب جس دن تسی سارے ہمیں مردانگی چیک کر دے ہو تو دھرما میٹ رہے تو تسی کیا سی بلاول بھی مرد نہیں ہے گا تسی کیا سی شیخ رشید بھی مرد نہیں ہے گا پتہ نہیں کتھوں چیک کر دے ہو اور کس طرح چیک کر دے ہو اگر تو اٹھا دل کرے جیتے پولیس رو پڑھا ہونا ہے تو شاکنل پڑھا ہو ایسے والے وزیرے داخلہ ہو تو اٹھنا ہے بات ہے ایسی بڑھاں گے تو اٹھنا ہے پھر بھی ارکت نہیں کر آگے کیونکہ اسی اپنے لیبل تے کھڑنا ہے تو اسی اپنے لیبل تے کھڑنا ہے لیکن ایک آپ کو بات ہے جس دن آپ کا دل کرے اس دن آجو کلنوں میں کلنی ٹکری میری جیب لڑو آنے پاڑی کلنوں ٹکرو آگے پتہ لگے کٹے مرد تو سی ہو تو کٹے ہسی ہیں اے پولیس استعمال نہ کرو جس دن دے لوگے کلنوں آگے کلنے ٹکرو پتہ لگے دنیا نو کڑا کٹا بہادر ہے ہمیں بہت اچھی طرح سے پتا ہے کون کتنا بہادر ہے ہمیں یہ بات نہ بتائیں لوگ تو گاڑ کے بغیر باتھروم نہیں جاتے کہ دیکھ لیں گاڑ کے بغیر یہاں پھر رہا ہوں میرے لیڈر کو دیکھ لیں ہر جگہ پبلک میں پھرتا ہے زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے